ملکم ایک دوستو کیا آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئی سب سے پہلے میری طرف سے بی ایچ ٹی ریویو کی طرف سے رام جرن کو بہت 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 ہیپی برثڈے بھائی صاحب میں جاتا ہوں اور آئی تینک تو آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ رام جرن ہمیں ٹرپل آر جیسی گئی کمال کمال کی موویز لا کر دیتے رہیں اب بھائی جہاں پہ ان کی برثڈے ہیں وہیں پہ ان کی upcoming film یعنی کہ RC15 کی title announcement and first look یعنی کہ first poster کو ریلیز کیا گیا ہے بسی کلی صبح سے مجھے بہت سے بہت سے بھائی لوگ کے دوستوں کے message پہ message آ رہے تھے کہ بھائی کیا ہوگے title announcement ہوگی ہے کدھر سوئے پڑے ہو ویڈیو کیوں نہیں آ رہی تو بھائی صاحب میں ویٹ کر رہا تھا بسی کلی first look آ کے ایک دفعہ first look آ جائے تو اس کے ساتھ proper طریقے سے ہم ویڈیو بنائیں گے تو اب دونوں چیزوں کو discuss کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے چھوٹی سر کوئی جلدی اس چینل کو subscribe کریں تاکہ ایسی updated ویڈیوز میں آپ کو لاکھیں دیتا رہوں تو آئیے جانتے ہیں اب گئی سب سے پہلے RC15 کا جو title announce ہوا ہے وہ ہے game changer اب personally بتاؤں گئیس game changer no doubt ایک کمال کا title نظر آتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ جانتے بھی ہیں کہ twitter کی اوپر social media کی اوپر RC15 کا ایک fake title means کہ announce ہوا پڑا تھا جس کا نام تھا CEO وو نا بڑا ایک attractive title تھا مطلب بڑا ایک کمال کا لگ رہا تھا CEO تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں بھی اسی type کا ہو لیکن اس سے بلکل opposite ہے game changer اب گئیس game changer تو یہاں سے صاف صاف کچھ نہ کچھ تو feel ہو رہا ہے کہ game changer کسی بندے کا mind ہونے والا ہے یعنی کہ وہ politics میں game کھیلے گا اس کے ساتھ کیا scene ہونے والا ہے لیکن ایک بات ماننی پڑے گی کہ game changer ایک بالکل ہولی وڈ لیول کا نام ہے مطلب کہ ہولی وڈ کی جو movies ہوتی ہیں ان کے ویسے ہی نام ہوتے ہیں جیسا game changer ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ آج سے پہلے انڈین کسی فلم کا اس type کا نام ہو تو بڑا unique type کا نام ہے اب ہم آ جاتے ہیں guys first look کے اوپر جو کہ اب بھی release ہوئی ہے سب سے پہلے میں آپ کو reaction بتاؤں گا دیکھیں اس poster میں نا رام چرن کلیر نظر ہی نہیں آرے ہوا کیا اب guys مجھے پتا تھا کہ تین بچ کر چھے منٹ پہ poster نے آنا ہے میں بیٹھا ویٹ کر رہا اب poster آیا ہوا سامنے آیا ہوا میں scroll down کیا جا رہا بھئی poster کھدھر ہے تو بعد میں جب deeply دیکھا میں نے کہا یہ کیا بنایا ہے مظہر میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ ایک different type کا کچھ ہونے والا ہے لیکن اگر personally بتاؤں تو کوئی ایسے poster میں نے already اور آپ نے بھی کئی سارے دیکھ رکھے ہوں گے لائک لاسٹ بھی ہی فلم ویجے تھلاپتی کیا تھی واریسو وہ بھی poster تھوڑا بہت اسی طرح کا تھا جس میں guys ویجے تھلاپتی بھی ایک بائک پہ بیٹھے ہیں بیک پہ دیکھ رہے ہیں سیم کچھ ویسی feelings آ رہی ہیں مطلب کہ ایک بولے نا کہ بہت کوئی unique poster ہے تو ویسا unique poster دیکھنے کو نہیں ملا even کہ آئے RC15 کے فنس لوگ کا میں نے بہت بے سبری کے ساتھ ویٹ کیا ہے لیکن یہاں سے مجھے ایک چیز سمجھ میں آگئی کہ makers نے خود game کھیل دی جیسے نہ میں نا game changer تو game کھیل دی دیکھیں یہ فلم جو ہے ایک proper business man and politics والی ہونے والی ہے لیکن انہوں نے poster کیسا دیا ہے بالکل totally different تو مطلب اس کا جو business man جو political poster ہوگا وہ ابھی تک انہوں نے release نہیں کیا وہ بعد میں release ہوگا اور note that ایک اور چیز میں poster کا تو ویٹ کر رہا تھا poster کے ساتھ میں RC15 کی release date کا بھی ویٹ کر رہا تھا کہ میں بھی poster کے ساتھ وہ release date announce کریں لیکن makers نے نہیں کی تو یہاں سے ایک بات confirm ہے کہ پونگل 2024 میں RC15 clash نہیں کر رہی جو دو فلمیں ہیں پرباس vs. مہیش بابو یعنی کہ project K vs. SMB 2028 وہی clash کریں گی ان کے ساتھ RC15 نہیں آنے والے لیکن RC15 کے director کون ہے of course شنکر صاحب تو شنکر صاحب کی ایک اور فلم بن کے ready پڑی ہے کمل حسن کی صاحب indiana 2 اب guys وہ release ہوگی پونگل پہ اب اس کے بعد دیکھنا ضروری ہوگا کہ پھر RC15 کو یہ کب release کرتے ہیں لیکن آپ لوگ مجھے بتائیں RC15 سے آپ کو کتنی عبیدیں ہیں بھائی سب بھلی poster جیسا ہے title جیسا ہے مجھے امیدیں بہت زیادہ ہیں reason یہ ہے کہ ایک تو director ایسا ہے جس کا skill بہت بڑا ہوتا ہے فیلحال guys میں آپ کو بتاتا چونہو RC15 کا جو budget ہے فیلحال جو ابھی بتایا جا رہا ہے وہ ہے 170 کروڑ روپے 170 کروڑ میں یہ film بنی ہے تو آپ دیکھنا یہ رہے گا کہ جو شنکر صاحب ہیں ان کی فلموں کے budget تو بہت بڑے ہوتے ہیں skill بھی بہت بڑے ہوتے ہیں تو یہ اب انہوں نے اس میں کیا بنایا ہے let's see تو خیر دوستو آپ کو کتنی عمید ہے نیچے بتائیے گا hopes up کو ویڈیو پسند نہیں بسند چینل کو subscribe کرو ویڈیو کو like and share کرو رہے ہیں ویڈیو خیر کی گا thanks for watching